بلدیا چیئرمن حاجی محمد عظیم مغل کی جانب سے مستحق خاندان کے لیے اید راشن کا احتمام کیا گیا اس موقع پر بلدیا چیئرمن حاجی محمد عظیم مغل نے خصوصی بات چیٹ کرتے ہوئے کہا کہ باعث سمارٹ سے سندھ حکومت نے لوگ ڈاؤن لگایا ہے جس سے غریب مزدور طبقہ بہت متاثر ہوا ہے لیکن ہم اپنا فرض نبھاتے ہوئے غریبوں کی خدمت کر رہے ہیں غریب عوام کی خدمت کرنا ہماری اولین ترجیح ہے اور مہترمہ فریال ٹالپور کے حکم پر ہم غریبوں میں اید راشن کے چھ ہزار پیکٹ ابھی تک دے چکے ہیں اور یہ سلسلہ اید تک جاری رہے گا انہوں نے وزید کہا کہ دو کروڑ کا راشن ہم نے لیا ہے جو ہم غریب خاندانوں کو گھروں تک پہنچا رہے ہیں ہم اس کرونا وائرس کی وجہ سے نواب شاہ کی عوام کی خدمت کر رہے ہیں اور یہ ہمارا فرض بھی ہے سٹی بائیس پریزیڈنڈ علی ایمن جٹ صاحب اصلا موجود ہے انہوں نے جو تمام گھنیوں لاکڈاؤن میں مہنتیوں ہیں کھاوشیوں ہیں اچھو دن یہ آوالے سے انہوں نے غالبول کندھا دیتا ہے ہی کائن فیز میں بنی رہے ہیں ایک کتر راشن جکوہ تو گریباً میں تقسیم کروا ہے ہم اس ٹائم یہ ساتھویں آٹھویں فیز ہے ہمارا راشن کا اور ہم تقریباً جب سے یہ کرونا وائرس ہمارے ملک پاکستان میں آیا ہے ہم یہ ساتھویں آٹھویں دفعہ راشن تقسیم کر رہے ہیں ماشاءاللہ میں آزاروں میں یہ راشن تقسیم کیا ہے ہمارا فرض ہے عوام کی شدمت کرنا اور آمیر بھائی میں یہ آپ کو بتاتا جاؤں یہ ہماری لیڈرشیپ پاکستان پیپلز پارٹی چیئرمن بلاوال بٹو زرداری صاحب ایم پی ادیف ریال ٹالپور صاحب آزیا صاحب کی ادایت پر چیئرمن منسپل کمیٹی آزی مغل صاحب جو سٹی کے صدر بھی ہیں یہ ان کی طرف سے یہ راشن تقسیم کیا جارہا ہے تقریباً تقریباً ہم اندازاً اس ٹائم تک نو سے دس ہزار راشن بیہ کم تقسیم کر چکے ہیں سٹی کے مختلف عوارڈوں میں پیپلز پارٹی جو ہمیشہ منشور رہے ہوا ہے کہ غریب عوام ساں گڈہ لانا ہی غریب عوام کے ہر مشکلات میں انہوں جی ہیلپ کرنا ہنی شیک ڈزدے جیہاں ساں جو ملک یہاں ہی پاکستان یہاں جو شہر نواب شاہ ہن وبائی بیماری جے قبضے میں آئے ہن بیماری جو تاحال کو علاج یا ویکسینیشن نہ تھی سگی آئے ہن جو ایر تانی جو علاج سروی ہو آئے کہ اساں پانجے گھران میں رہوں سیف رہوں پانجے بچان کے بے اتیاد کر رہے ہوں ریپورٹ آمیر بھٹی آن لائن انڈس ٹی وی نواب شاہ